بھائی جان عید سے ایک دن بعد یہ خبر پڑھنے کو ملی کہ صرف لاہور شہر میں آٹھ سو سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بکروں اور ویڑوں کے ٹوڈ کھانے کے بعد بعض لوگ تو گوشت کھانے کے بعد ہسپتال پہنچے ہیں نا بعض لوگ جانوروں کے ٹوڈ کھانے کے بعد ہسپتال پہنچے ہیں اور ان کی تعداد لاہور شہر میں آٹھ سو تھی لیکن ہمارا موضوع جو ہے وہ ٹوڈ یا جانور نہیں ہے بلکہ عید سے ایک روز پہلے پیش آنے والا لاہور میں لاہور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کو صرف ستائیس ہزار روپے کا کرز واپس نہ کرنے پہ قتل کر دیا گیا اچھا اب بات یہ ہے بھائی جان کہ ہم اس سے پہلے بھی کئی بار ان گلی محلوں میں یہ جو سود خورد ہیں یہ جو کرزہ دینے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نیٹورک پہ بات کر چکے ہیں لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود معاملہ جو اصل میں ہو رہا ہے وہ صورتحال میں بہتری کی بجائے انتہائی افسوسناک ابتری واقعہ ہو رہی ہے ابتری کیوں ہو رہی ہے یہ کیوں خرابی پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ کام غیر قانونی تھا سو فیصد غیر قانونی تھا اب اس غیر قانونی نیٹورک نے قانون کا چوہہ پہن لی ہے اب وہ بقائدہ جو ایسی سی پی سے وہ ریجسٹر ادارے ہیں لگ بگ بارہ کے قریب ایسی کمپیوٹر پہ ایپس موجود ہیں جن پر آپ کو کرزہ آفر کیا جاتا ہے اور وہ کرزہ دینے والوں کے پیچھے کون لوگ ہیں وہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے پیچھے کئیوں کے پیچھے چائنیز کمپنیز ہیں چائنیز بینکس ہیں پاکستان کے لوکل بینکس بھی ہیں اور انہوں نے ایسا بھائی جان نیٹورک بنایا ہوئے ایسے سہانے خواب دکھاتے ہیں کہ آپ ان کے چنگل سے نکل ہی نہیں پاتے طریقہ واردات وہی ہے اور جو مجبوری ہے وہ بھی دوسری طرف وہی ہے غربت راشن لینا ہے بچوں کی فیس دینی ہے اور وہ کوئی بھی شرط قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس غریب آدمی نے کرز لینا ہوتا ہے اور کرز کتنا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ پچاس ہزار روپے دس ہزار روپے سے لے کے پچاس ہزار روپے تک کرز دیا جاتا ہے اور صرف نوے دن کے لیے نوے دن کے لیے اور کرز پہ سود کتنا لیا جاتا ہے کتنا ہی یعنی دگنا سود یعنی اگر آپ نے نوے ہزار روپے لیا ہے تو تین مہینے تیتیس فیصد کے حساب سے آپ کو تین مہینے کے بعد نوے ہزار ہی واپس کرنا پڑے گا ظلم کی انتہائی ہے کہ نوے ہزار پہ بھی تان نہیں ٹوٹتی نوے ہزار پہ بھی بات نہیں ختم ہوتی کمیشن کے نام پہ پیسے لیے جاتے ہیں یعنی آپ نے کرز لیا ہوا ہے بھائی جان تین مہینے کے لیے آپ کو ایک مہینے کے بعد ہی نوٹس آ جائے گا آپ یقین کر سکتے ہیں کاغذ میں لکھا ہوا اور آپ نے سائن کیا ہوتا ہے آپ نے سائن کیا ہوتا ہے سائن کیوں کیا ہوتا ہے کہ بجلی کا بل جمع کروانا نے یار میں کیا کرتا مجھے ہر قیمت پہ پیسے چاہیے تھے ہر قیمت پہ پیسے اب وہ آپ اس کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار جیسے ہماری حکومتیں آئی ایم ایف کی ہر شرط ماننے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں کہ یار کسی طرح یہ بس ایک ارب ڈالر مل جائے اس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں ایکزیکٹلی یہ کرزہ خور یہ جو ہے یہ بھی یہی کرتے ہیں بھائی جان کہ آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کسی بھی حد تک وہ گر سکتے ہیں آپ کی مجبوری کو ایکسپلائٹ کرنے کے یہ تو آپ ڈسکس کر رہے ہو پاجنیل بہت اچھی بات ہے مگر مجھے معافی دے دینا میں دوسری طرف بھی سوچتا ہوں کہ لوگوں نے کیوں چھوڑ دیا ہے چادر کے اندر پاؤں رکھنا کیوں چھوڑ دیا ہے بہت دیکھو جہاں پہ کرزہ دینے والی کمپنیاں اتنی بن گئی ہیں جیسے میں حیران ہو گئی ہوں سنکے بارہ اپلیکیشن موجود ہیں یار پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ کرزہ لینے والے بھی بہت بڑھ گئے ہیں کرزہ لینا تو میں کہتا ہوں کہ شہر پورے میں یا بچپن اپنے میں ہم نے کئی کئی سالوں میں کوئی ایک آدھ سنا ہوگا کہ فلانے فلان سے کرزہ لے لیا ہوئے ورنہ کرزے کا تو رواج ہی نہیں تھا سوچ ہی نہیں تھی کرزہ لیا کیوں جاتا ہے میرا مطلب ہے کہ پانچ پرسنٹ ایسے لوگ ہوں گے بھی جو بچارے لینا ہی پڑتا ہے کرزہ کیوں لیا جاتا ہے بچی بیانی ہے بچی بیانی ہے ہمارے پاس پچاس ہزار ہے ہمیں لاکھ اور چاہیے یار تو سی پنجھا ہے آپ نے جہاں پہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں یہ سغی سرور بات ہمارے جو دوست ہیں وہ کرتے رہتے ہیں ان کی اسوسییشنز ہی بنی ہوئی ہے تو وہاں پہ اگر کسی کو بھیجا ہے کہ بھئی ان کی بچی کی شادی ہے ان کو کھانے کا بندوں بس کر دو اور کہا جی جی فرمائیں ہم پچاس بندوں کا کھانا کر دیتے ہیں نئی جی ساڑتے ڈیڑھ سو میں مانے کھلانا مفت ہے اوہ یار آپ مفت کھانا چاہ رہے ہیں لینا شادی کا پچاس بہت ہیں پچاس بندوں میں آپ کام ختم کر لیں اپنا آپ کیوں اس طرح کا آگے سے بات کر رہے ہیں کہ بندہ کہے کہ جی بھرجیا ہوتا دی خیر ہو اچھا وہی بات نا وہ جو ہے کہ میں بیکاری نہیں ہوں میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے مجبوری ہے اتنی بڑھ گئی ہیں بھائی جان مہنگائی کی اس ویب نے اچھے بھلے آدمی کو بھی زمین پہ بٹھا دی ہے اچھا دیکھو سیدھی بات ہے کہ دس ہزار روپے کا کرزہ بیس ہزار روپے کا کرزہ تیس ہزار کا کرزہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا ایک وقت تھا واقعی کہ کرزہ لینے کو بھی برائی سمجھا جاتا تھا مطلب وہ معاشرے میں کرز ہاتھ پھیلانے کے برابر سمجھا جاتا تھا اسی چیز کو یہ جو کرزہ کمپنیاں ہیں نا یہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں یہ تین مہینے کے لیے آپ کو کرز دی ہے پہلے مہینے آپ کو نوٹس بھیج دیں گے اور آپ کو ڈرائیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے نام بتایا تو ہم آپ کے نام کا نوٹس نکال دیں گے آپ کے رشتہ داروں کو بتا دیں گے پھر چنگے رہو گے بدنامی ہوئے گی ملیج نوٹس لات اچھا اب وہ ہوتا یہ کہ بچارہ یہ کہتا یار یہ میں نے تو تین مہینے کے لیے لیے قانونی طور پہ بھی میں تین مہینے کے بعد واپس کرنے کا پابان دوں ہم کہتے ہیں اچھا جنہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو معاف کرتے ہیں چھے پرسنٹ آپ جرمانہ دے دیں کس چیز کا جرمانہ یار چھے پرسنٹ جرمانہ دینے کے بعد کہتے ہیں چھے دن کی آپ کو ایکسٹینشن دے دی طریقہ وارداد آپ دیکھیں اس کمپنیوں کا اور یہ کر گیا اور آپ یہ سن کے حران ہو جائیں گے بھائی جان کی پڑے افسوسناک فگرز ہیں کہ اس وقت پلے سٹور جہاں سے آپ ایپس ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں پاکستان میں پلے سٹور پر سب سے زیادہ تعداد میں ڈاؤنلوڈ کی جانے والی انہی کمپنیوں کی ایپس ہیں کرزہ دینے والی کمپنیوں کی ایپس میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اپنی خواہشات اور ہماری لالچ اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے کہ یہ بقاعدہ بزنس پھیلتا جا رہا ہے اور یہ کرزہ جو دینے والے لوگ ہیں سودھ خور جو ہیں وہ تو اللہ معاف کرے وہ بدماش ہیں پورے لالچ اور دکھاوا لے جائے میں وہی عرض کر رہا ہوں اکثر بندوں نے کرزہ لیے ہوئے میں نے موٹ سیکل لیے ہوئی ہے یار تو کیوں نے لیے تم جاؤ پیدل میں گواہ ہوں میرے ایک دوست اب وہ ما شاء اللہ بڑے ویل سیٹل لوگ ہیں بچپن میں ان کے گھر کی لائٹ کٹ گئی تھی دو مہینے ان کے پاس بجلی بل دینے کے لیے پیسے نہیں تھے انہوں نے نہیں تھی لگوائی انہوں نے کہیں سے کرزہ نہیں تھا پکڑا انہوں نے دو مہینے بجلی کے بغیر لالٹے نے جلا کے وقت گزارا تھا اس کے بعد ان کے پاس جب بندوبست ہو گیا انہوں نے پھر دوبارہ بجلی آن کروائی میرا مطلب ہے کہ ہم ہم اتنے بے سبرے ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہم سٹے ہی نہیں کرتے ہم ویٹ ہی نہیں کرتے ہم کوشش ہی نہیں کرتے سیانے باس یار ایتھو لگو کردہ دے باس ایک کار لگو اور عام کرزے کو اصل میں نا یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں جو ہے خرات دے رہا ہے لے لو جلدی سے لے لو ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ یار یہ کرزہ میں نے واپس بھی کرنا ہے کیسے ہماری حکومت کا ذہن میں نہیں آتا کہ یہ جو کرزے ہم لے رہے ہیں یہ واپس کس میں کرنا ہے اگلی حکومت دے رہے گی ہمارے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ جب کرزہ ہم لے رہے ہوتے ہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار بس جلدی سے کرزہ آ جائے میں اپنی ضرورت پوری کرلوں کسی طرح یہ نہیں دیکھتے کہ یار کل کو اسی کرزے نے مجھے اپنے جال میں پھسا لینے اور میں بالکل ایک پانی کے بغیر مچھلی مان کے رہے جاؤں گا جیسے آپ بتانے کے نوے دن کے لیے کرزہ لیے اور تیسے دن میں واپس آئے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں اس سے بڑا ظلم کی ہے کہ کمیشن کٹا جاتا ہے بیس فیصد کمیشن کٹا جاتا ہے جو کرزہ دینے سے پہلے ہی آپ کی رقم میں سے کٹ جاتا ہے یعنی اگر آپ نے بیس ہزار روپیا کرزہ لیا اس میں سے بیس پرسنٹ پہلے ہی کٹ گیا اچھا میں پھر دوسری سائیڈ والی بات کروں گا کہ کئی لوگ یہ جو کرزہ لیتے ہیں کہ جی کرزہ لے کے تو فلان پرائیویٹ یونیسٹی میں یا فلان پرائیویٹ کالج میں داخل کروا لیا ہوا ہے یار خدا کے واسطے آپ نے کیوں در داخل کروا لیا ہے اگر آپ کا بچہ اتنے جوگہ نہیں ہے یا آپ کا بجٹ اتنے جوگہ نہیں ہے تو یہاں پہ ابھی سرکاری سکول کالجز ہیں وہاں پہ جو پڑتے ہیں ان کے کوئی چھے کام تو نہیں ہیں وہ بھی انسان ہیں انسانوں کے بچے ہیں اور ان میں بھی بہت بہت بڑے آدمی بن رہے ہیں آپ کے پاس نہیں پیسہ اگر پرائیویٹ کالج سکول کے لیے تو آپ ادھر کر رکھ کر لیں آپ سرکاری کالج میں جا کے داخل کرا لیں سرکاری سکول میں پڑھا لیں مطلب بے سبر دنیا ہو گئی ہوئی ہے اور کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں کرزہ جو لے رہا ہوں یہ میں نے واپس بھی کرنا ہے اور یہ جنہوں نے مجھے دیا ہے انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا انہوں نے مجھے ساتھ اور چھتیس مسئیبتیں ڈال دینی ہیں جو پاج نید بتا رہا ہے عزیزی بھائی میں نے ملتان میں ہزار روپے کرزہ لیا تھا یقین کہنا ہے ایک تو اس نے سو روپے کار لیا نو سو روپے مجھے دیا اس کے بعد میں تو آج میں ہزار روپے کرزہ کو لیا میں نو ہزار پہ دے چکا وہ ہزار روپے اترا میں تو گز سے بھی ایک دن آگیا یار یہ تمہیں غوری نے جو مشورہ دیا یہ سوکھا رہا ہے یہ بہترین مشورہ یار اس نے کرزہ بھی اللہ واسطے سمجھ کے لیا تھا اس نے کون سا واپس کرنے کی نیت سے لیا تھا نینے پر دا فاس جاتا ہے جی یہ بڑی منحوس چیز ہے عزیزی آپ صحیح بار کر رہے ہیں کئی شوقیاں اٹھا لیتے ہیں بھی واپس بھی کرنا ہے اپنے پاؤں اپنی چادر کے اندر کر لو خدا آباس دے اور ان مسیبتوں سے بچ جاؤ بڑی چھوٹی سی جندگی ہے کئی لوگ تو اتنی اتنے کرزے لے جاتے ہیں آگئے بچوں کو مسیبت ڈال دیتے ہیں اولاد کو اگر آپ کچھ دے نہیں رہے تو مسیبتیں تو نہ دے جائیں ان کو سیہ پے میں تو نہ ڈال دیں ان کو بھی اور اپنے آپ کو بھی چادر کے اندر رکھیں آتیں ڈالیں یار دنیا جو ہے وہ دیجیٹالائزیشن کا کس کس انداز میں فائدہ اٹھا رہی ہے کمپیوٹر کا ان ایپس کا ہم اس معاملے میں دنیا سے بلکل الٹی رو میں بہہ رہے ہیں اپنا سفر کر رہے ہیں یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ سارا دیجیٹالائزیشن کے ہی کمحال ہے یہ اس سے پہلے تو گلی محلے میں آپ کو بینر لگے ہوئے ملتے تھے صرف ہر گلی میں اور ایک لوکل ایک سودھ خور بیٹھا ہوتا تھا اب یہ کم ہوتا جا رہا ہے اب یہ سب کچھ جو ہے یہ بڑا جدید بنیادوں پہ کیا جا رہا ہے یہ سارے جو ہے یہ نو دس اپلیکیشنز جو ہیں بارہ کے قریب جو ہیں یہ ایسی سی پی سے ریکنائزڈ ہیں ادارے بنے ہوئے ہیں ادارے بنا لیا ہوئے ہیں لیکن چیک انڈ بیلنس کوئی نہیں ہے حالانکہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی اے کو یہ دیکھنا چاہیے پاکستان ٹیلیک کمیونکیشن آثورٹی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس وقت ہماری سروسز سے فائدہ اٹھا رہی ہیں یہ فراڈ تو نہیں کر رہے ہیں جیسے بینکز کی مانٹرنگ کی جاتی ہے اور دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے کہ چینی جو ہیں ادارے اس کے پیچھے ہیں کئیوں کے پیچھے ہیں چائنیز کمپنیز ہیں چائنہ سے آپریٹ ہو رہی ہیں یہاں ان کے کرندے آگے کام کر رہے ہیں اور خود چائنہ میں نون بینکنگ کرزے جو ہیں وہ سختی سے من ہیں ایک بھی آپ کو ایسا نہیں نون بینک صرف کرزہ دینے کا مجاز ہے نہیں تو پھر یہ ہماری گورمنٹ کیوں نہیں سوچتی ہے گورمنٹ کو بھی یہ اقل کرنی چاہیے کہ اگر وہ وہاں پہ خود نہیں ان کے وہاں ایسا نظام تو وہ لوگ یہاں آکے کیوں یہ رواز ڈال رہے ہیں تو فوری طور پہ گورمنٹ اس پہ پابندی لگائے سار جی یہ گوگا جی بھی وہاں پہ کرزہ لینے گئے تھے انہوں نے پوچھا تھا کس چیز کے لیے کرزہ چاہے کہتا ہی دوپے اردی روٹی آزتے تو انہوں نے کہا جی اے بکھو انہوں نے کچھ ہی نہیں کیا انہوں نے ہاتھ جوڑے انہوں نے کہا جی انا کرزہ نہیں ہے جی سار جی یہ گل ہوگی کہ گوگے دا ٹیٹک کرزہ نہیں پرسکتا نیاز نہ پرسکتا